امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ ودي پشانی تری دیاوی دا انہاہو آئے سونہی رحمت اللہ امن دا اللہ تی رحمت نا امید اللہ تی رحمت راکہところ دائی رحمت خطانی اوقات اللہ تی رحمت دول اللہ تی رحمت دول امن دا نہیں رحمت اللہ امام غزالی رحمت اللہ امام حطانی رحمت امام حطانی رحمتل contexto امام حطان status موسیقی 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 بیان فرما دیتا بیان فرما دیتا اے قرآن پڑھ دا جا جتے قرآن مکمل ہوئے گا اے جتنی بھی سمیر اے جیتے تو گزر کے جائے گا وہ ساری سمیر جنتی اللہ کے نوحلات کر دے گا اللہ تینوں یقا فرما دے گا میرے آقا کریم فرما دے گا فرمایا عالم بائمل قیام نہ کر دنے ہوئے گا جتا جنتا مسافر بلک جنتی طرف جاریا ہوئے گا میرے آقا کریم فرما دے گا ایک بندہ سلام کر کے آنکھے کا قبلہ میں نوحل پیچانے آئے وہ آنکھا کیا جنب سے نفسی دیالوں میں میں دنوں نہیں جانتا انہیہ کے یاد کرو ایک طبو میں پانی دا گلاس تانوں پھر آئے مشکاتی حدیث آقا کی زبان جو پر لیا ہو میرے آقا کریم فرما دے گا اے بندہ کبھیگا میں پانی دا گلاس تانوں پیش کی تازی آہو عالم دین کروے گا یار میں نوت یاد کوئی نہیں ہو سکتا ہے دن کا یعبے اللہ یو نا تو آدھا کلام خود اپنے شاند دے مطابق سماعت فرما رہا بے گا جدو اللہ رب العالمین تو اپن دے گھت تبو سنے گا اوپندہ کرے گا میں جہنم آہ جہنم بھی پھل گیا میں جہنم دی طرف جاریا ہو تو سا جنت مارس ہو جنتی طرف جارے ہو اور جنتی آنے مکوے کا دس اچانا کیے آج میں جنوں کی دے سکتا انہیں یا کیا میں جانا ہوں آج کر لے جنت جنا جاؤ آج کر لے جنت جنا جاؤ انہا کے یار میں کی کرا میں کے پہلے ہی اپنے خاندان کے دس افرادی شفاہد کر کے انہا نو جنت لے گے دیتی ہے اوپنے لفظی بھار گا جے کروے جانوا وہاں کے آج سا اللہ نو سے بارش کرو اللہ کا دینی موڑے گا میں کسے لفی کی کارل نہیں کرے یا میں کسے ملی کی کارل نہیں کرے یا میرے آقا فرماندے میں جہتی اندہ خاتی میں جہتی اندہ آنے میں ایک ہی حضیلت ہے اللہ تو آن دا کلام سن کے تمائے گا فرش دے ہو انہا تو آنو لے گیا ہو اللہ دی بار کا جمکت میں جائے گا اللہ کوئے گا ایک نو کی آخ دائے اگلہ رب العالمین کی بار کا جن جنگی کوئے گا سونے عرب باؤ انہیں پالی کا گلاس بھلایا آج عجر میں مندائے آج سلا مندائے میں مودے یاد بھی کوئی نہیں اللہ فرمائے گا میری شان ہے میں انہیں ہر رمہ نو جاننا واقعاتا تیری خدمت کی تی ہے خدا جزتی قسم اللہ پر آئے گا جہنمیان دس چانہ کیے آکے رہا یا اللہ اس رحمت دا دریان اللہ انہائیہی تھے ہر کم وقت تا تیرا جنر کی قطرہ اوپر شے میں تکم بل جانتا میرا نبی باپ علیہ السلام فرمان دے لے حضور فرمان دے لے اللہ فرمائے گا کہ اگر یہ جنرل چاند آئے تو تو یہ دی گالکیوں نہیں کرتا میرا ناکہ بولو جسیس رمان دے لے تو یہ دی گالکیوں نہیں کرتا اب میری بارکہ چلالکہ نہیں دی کوئی قدمہ پیش کر میرے رحمتہ بڑی وسیع ہے تو تو یہ دی سبارش کیوں نہیں کرتا یا اللہ تیرے شانے کا حالی تو ڈرنا یا اللہ تیرے جلال تو ڈردیا ہویا جنہ تو ملوکم دیتا ہے اجازت دیتی کہ نبی پاک دا فرمان ہے باہ ملابز قرآن ہوئے فرمائے آپ نے خاندان دے صحیح العقیدہ سنی مسلمان فرمائے ہو صحیح العقیدہ مسلمان ہوئے فرمائے باہ ملابز قرآن دس بندیانوں جانب جو کر کے اللہ دے قرآن کی پر کرنا جنہ دا مزافر بلاہ دے کہ چاننا ملاکر نہ دیتی ہیں اے میرے مجھ سے بار نے چاننا دیتی ہیں جدو کمری والے فرمان دے لو اللہ کو ایکا یہی سبارش کر لے یا اللہ اللہ من میں چاننا کے بندے لے اگر میرے ہی ہمچے نہیں میں کیوں جانتا ہی نہیں اگر انہیں کسی باوکے تھے ایک پانی کا بلاس بلایا ملاکر بھرمان دے لو اللہ فرمائے گا تو جنہ دے نہیں جانتا تیرے سین جندر تھے نہیں میں چاننا کے بندہ اپنی مقالی میں چاہت دے ہوتے ہوئے انہیں تیروں پانی پھلایا ہے یا اللہ پھر اگر تیری جنہ سے جگہ جو انہیں پھائیں گے انہوں جنہ دے دا فرمان دے رب فرمان دے اگر تیری سبار جو جنا چو ملا بھی لیا اصا قرآن کی نسبت نار تیلوں اصا اے عطا کیتا اصا انہوں جنہ دے دا کیتا وہ جیدے کے جہنم باجب ہو چکے ہوئے گا میرے مصطفہ دے اس قرآن کی مرکت نار اللہ پھر قرآن دے عالم کی مرکت نار اللہ کے قیم دے جنہوں نے نا فرمان دے گا اگر ایک دوسری سہر دیکھتی جا دے اگر ایک دسمنی کے دوسر اکھر مالا ہوئے لہا پھر جنہ جو فرم دے گا کیونکہ جنہ قرآن دا وارس ہے قرآن او دا وارس ہے جنہوں نے نا فتہ ہو جائے اللہ کو کی مند ہے اور جنہوں نے رابطی تبلیح میں کرے رابطی تین نا خاتی مند ہے قرآن بھی عصدی تن سے قرآن میں لہا کر فرمان دے گا مل آتا لی ولی جن وقت آزلت ہو بالحرب فرمایا اللہ کا اعلام لے جنہوں نے کسے میرے پیارے دنال دشمنی کرے گا اور کسے ہونڈا دشمنی نہیں کرتا فرمایا اوڈا رابنال دشمنی ہے اور اللہ کے خلاف خود اعلام لے جنہوں نے فرمایا اللہ نے اتا بھی کیا نا کبھی باب لے جاتا بابنے سارے کبھر سوالتا امام علی سنت ناوشاند بیٹو عاشق مدینہ کشتش کے رسالت امام علی سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فازل پریلی رحمت اللہ لے آپ نے پوری زندگی اللہ کے دین دی خدمت کی دی اللہ کے دین دبار سوالتے مصطفیٰ کریم دے انبیاء دے بھار سوالتے پوری زندگی دین مدین دے خدمت کی تھی آلہ حضرت امام علی سنت آپ بچ پر دین دے چار سال بھی عمر مبارکہ دین دے آپ نے پوران ناظرہ مکمل کر لیا اور جناب چودہ سال بھی عمر مبارکوئی آپ کے بارد مطرم بھی عالم باعمل آپ کے تاتہ جان بھی عالم باعمل جنو چودہ سال بھی میرے امام دے عمر مبارکوئی آپ کی پارکہ دے اندر ایک فتوہ ہے آیا آپ کے بارد مطرم نے آکے احمد رضا بے بھائی کا فتوہ لکھے دے چودہ سال دین مرے امام احمد رضا وہ کبھا مختی بن گئے آپ نے چودہ سال دین مجھے اس سوال کو جبار بھی لے گیا وہ دے تلائے لبی پیش کی دے لبی پاگریاں حدیثات دے حوالہ جات پیش کر کے اپنے بزرگوار مال دے مطرم انہاں کی بھائی کا جبے جگیتا آکھیں باپا جی کوئی خلقیوں میں دت سگی کر دے آپ کے بھائی دے مطرم اللہ کی بھائی کا شکر جبزاری باز دے سچ دے جبے دے امیرے سوڑے آدھ پا تیرا شکر ہے تجھے رمیوں پھینٹایا تاکیتا ہے وہ مصطبہ دے دیر تمہارے سبھے دے جنہاں کی اسی اسی سال عمر ہوئے کہ کنوں گھلاوی صدی لائے اندلو عوض بللہ تے بسم اللہ تا بتانا ہوئے انہوں نے جناب وہ کہاں کہ احمد الرزا اے کون ہے احمد الرزا پریر بھی ہے اور میں کہا تو احمد الرزا نو جانتا ہی نہیں خدا دیر سے دیکھتا سن جنہا احمد الرزا نو جان گیا نا وہ خادم حسین کا لگی ہے اور جنہا احمد الرزا نو جان گیا اور میاں شیر محمد سرک فردہ تاجدار بن گیا اور میاں شیر محمد سرک فردہ تاجدار بن گیا آگیاں کے بیٹھا دے سری بریلی آلے کا بڑا چٹھ جائے بریلی آلے احمد الرزا در بڑا چٹھ جائے پناہ جناب قرآن کے حدیث دہانی میں بہت ہوتا چٹھ جائے جا کے سیارت کرنا میاں شیر محمد شرپوری بریلی شریف پہنچے اور جا کے سیارت کیتی ملاقات کیتی ملاقات کر کے واپس آئے نا کہ مریدہ پوچھیا حقیقتہ سمنتہ پوچھیا آگیا بابا جی احمد الرزا در مطالب تاٹی کی سوچے تاٹا کی لسلی ہے آپ نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ایک ولید لفظ بیا بیان کرنا بیا آگیا اللہ دی عزت دی قسم میں ایتے ای مصورت کیتا ہے قلم احمد الرزا در چلتا ہے کہ پچھو مصطفیٰ کی نظر شامل ایتے مصطفیٰ کی نظر شامل ہو دیگی جہوے جہوے میرے آقا رحمائی پرمان دے لے وہ سے تو رحمت الرزا دا قلم چل جانتا ہے میں نے سمجھتا کہ اے صرف تم جناب زاری توڑتے خوش ملناوے یا خوش آلے لے بلکہ اگر عدب نکال نا جاوے تو ایتے ورگا کوئی با عدب بھی کوئی نہیں اگر عشق نکال نا جائے ایتے ورگا کوئی آشق بھی کوئی نہیں عدب کی انتہا نہیں چاکتی تھی یہ تو قرآن تا ترجمہ لکھیا نا لوگاں کسے عید جنمت نہیں لکھیا کسے جناب فتح محمد نے لکھیا جناب عبر عبر عبدوتی نے لکھیا موڑ بھی اترچ میں لکھے کہ ترجمہ جبیت جڑے اللہ نے جناب برباز نکال کیتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا تو سی سن کے بھی کنان مارکلا لوگے لیکن آلہ حضرتہ ایک کوئی لفظ میلے جنو جا کے لگتا ہے کہ تیری سونے در ذکر ہوندہ ہے اللہ اپنے حبیب لو وہ خادم ہوندہ ہے کہ امام اہل سنے دھ پتا کی لفظ بھورتے ہیں اے محبوب انسان فرما دیو اب فرما دیو اے محبوب تساب兄 فرما دیو قل اللہ ہو اللہ حد محبوب تساب兄 فرما دیو محبوب کا نفذ بولی ہے جتہی بولی ہیں آپ نے اگر bending پاپ کنا لے کدة تagle خادم ہون ہے کہ اے محبت کا انتاز بے گور اہ تاریت تیت قسم احمد القضاء بے اے قرآن کا ترجمہ لکھے دنیا جڑسیا اے قرآن کا ترجمہ لکھر گا اللہ اوپندہ بے جیتے ایک ہاتھ بیچے اللہ کا قرآن ہے اور جیلے تے سامنے محمد حربی دا جیلہ مبارک ہے امام اللہ علیہ وسلم وقت اے اور چودہ سار تھی عمر دے پیچے وقت اے مفتی بان گیا تو امام اللہ علیہ وسلم آپ کے خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرتے سید رہی موتی مراد آبادی انہوں نے جنانہ سے حضرت سید صدا علیہ وسلم کے لئے صداف ڈباللہ الگ خلیف شہرد امام اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہدل سن پر جنہاں قاضی علم حقیق سے جنازہ پڑھایا تو جنہاں جنازے مزلے سے کھلوتے نا گا شخاف کے زمین تو ڈگ بے لوگ پریشان ہو گئے عاشق تھا جنادہ تھی تو سید بادشاہ کیوں جنادہ نیچے تشریف لیا کے آگے زمین تو کیوں ڈگ بے یہ تو ہوش آیا نا اس وقت ہم نے گئے یا رسول اللہ مزرحال اللہ کیونی پاڑے آیا اوسا قرآن پڑھتے لیں حدیث پڑھتے لیں حدیث و سبک پڑھتے لیں لیکن کیونی پاڑیا آج تاڑے آسف کا جنازہ سی اے خوٹ تشریف رہ کے آگے بولو کہ میں بول سکتے ہیں بولا نہیں چاہتا کہ میں نہیں بولا سانسی نے کوئی لاو وارسا اصلا وارسا آدیا اصلا سنیا آدیا اصلا کو بے مرشدہ نہیں سیدتار انشاء رحمت اللہ لے آپ پرماندے میں او یاد جنہوں میں صفحہ صدیہ ہو گئی میں پچھے بڑھ کے دیکھیا میں مصطفادا چہنا مقدس نظر آگیا میں اپنے ہوش حواظ قائم نہ لگ سکیا اگر آج سکتا جنازہ ہوئے کمڑی بارے آپ پہ تشریف لیک یا جان آپ کیا کمڑی بارے کروں تیرے نام بھی جہاں فیتہ نہ بس ایک جہاں تو جہاں فیتہ تو جہاں سبھی نہیں ٹھی بنا کروں کیا کروں گا جہاں آج دار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار آج دار ختم نبوت زندہ بار عشق محبت عشق محبت آج دار ختم نبوت عشق محبت عشق محبت آج دار ختم نبوت آج دار ختم نبوت عزقین نبوت ایک کیمہ ہو سکتا ہے اللہ بھی پاک کے اپنا مذہب چلے حضور کیمہ نظر آسکتے ہیں میں کہا جو کرپرچی جائیں گا نا اوتے سکار نہیں ہو رہا ہے ایک کیمہ نظر آسکتے ہیں نا باقی صحیح کہا لیں ابو جان ابو جان اکرپری کو بھی نظر ہے نہیں آسکتے ابو بکر اوٹوں بھی چلوائے مصطفیٰ کے بیچے جناب مشکول کہ ابو بکر نو منہ والا پاوے گوڑنے کا تاردار ہوئے پاوے شرپنے کا تاردار ہوئے جتو اکران جو کاندے ہیں سارے پندے اٹھ جاتے ہیں مصطفیٰ نظر آجانے سیدیدار علی شاہ سیدید سیدید نیمو کی منافع بادی بھی سیدید انہاں قرآن کی تفسیر لگے تفسیر نائمی تے نیمو دین مرادہ بادی سیدیدار علی شاہ جنہ دی مطمئن دست سیاد کے کاسی مقین دست جنادہ پڑھایا تے نیمو دین مرادہ بادی انہوں کہنے انہوں کہ آؤ میرے اس نادہ کو سے چلو میرے پینا نہ پڑ چلو آلہ نہ پڑ چلو انہوں کہنے یار پی میں سیدید آم آلم بھی کیا میرے پڑ چلو نیمو دین مرادہ بادی مرادہ بادی سیدیدار علی شاہ رحمت اللہ تشریف بڑا کی آئے تبیہ کیا کہ آب پڑا 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 کچھڈی شریف کپڑا کپڑا دی تیار کارکے تیاری کے پیچے آبکہ بھی شاہ جی کتے چلو نیمو دین مرادہ بادی کتے رے میں اپنے مرشت کے کامر دی سیارت باہ سے جاہ رہے سیارت باہ سے جاہ رہے اپنے مرشت کے سیارت باہ سے جاہ رہے کہیں دبا ہمینا بندہ اپنے پینہ کو جاندہ ہوئے جنہیں جانہاں بھی کوئی ٹھیکٹا لیندہ بھی وہ کتے جاندہ رہے پینہ کو وہ تھے کی نہ پتا ہے لیکے تینوں باگے نہیں اپنا تینوں جان کی لوڑ بھی گئی کوئی نہیں تکوٹ سبان لکھ کام اپنیوں بند کر لیا چاہے داتا دے کرنا دے ایک فقیم صدا دے رہا زی انہیں آگے داتا دس رفیہ چاہیے لے وہ بار بار صدا دے ایک بات وقت مردر کولوں بھی گزریا انہیں آگے کیا انہیں آگے کیا بھی داتا دے وہ کچھ نہیں ہوتے انہیں دس رفیہ ملے کو لے جا کہ جو فقیم کا سبان لکھر لے انہیں چلاب وہ فقیم دس رفیہ دیکھتے کہ فقیم دس رفیہ والمہ دے کتی داتا دے مزار فلمو کر کے وہ داقیدے کا چندہ ہوئے نا پاہ میں انپار بھی ہوئے بجی دولتا نہیں وہ پاہ میں پڑیا نہیں گیا جاہل ہوئے اگر دولتا میں جو داقیدہ ہی چندہ نہیں وہ فقیم دادا والمہ کر کے گنگ ہے علی بن عثمان تاڑیت کرنگ کا قربان جاگا اگر دوان پہ آ جاؤ کہ ملکرہ کو بھی دعا دے دوان پہ آ جاؤ ملکرہ کو بھی دعا دے دوان پہ آ جاؤ تو صحیح دیتا اے ہر کیتا چندہ ہوئے تو جی پندہ ہوئے کہ واقعی منو جی دادا ساتھ کے کچھ نہیں دیتا کہ منو قیمہ جنات کوئی دادا ساتھ کے واقعی انتقار کر کے لے میں پوچھا خاجہ محمد تین کو غادرت خاجہ محمد تین کو دادا دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہ دینا میں ملوک اندر گنگ بچ سے فیضی عالم مزہر نور خدا ماں کسان نہ پی لیتا ہونے کام پانا رہنو ماں وہ چلا رین دے اڑا کر کے اپنے جل دا پٹل ساپ کر کے چلے دے جاوے اللہ دا ولیو نکاہ کر دے انہوں سانا کچھ نصیب ہو جاندے ایل محبرا تغزمان دے امام اے آلے سننا دی موچہ دیتا دیمون اللد امام اے حمد رزا دی بارتا دی اندر حدد سید محمد 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 جب دہلات ہے آکے اپنے مرشد کو لجا رہے ہیں یا نہ کیا بھی اچھا چل ہو گیا ہوئی یہ ملاقات کریں نہیں موقع ہے آپ کیا دلیں سید بادشاہ آپ تُسا بھی آجے میرے مرشد کی زیادت کر لو آجو گوڑے یار کٹھے جا لیا حدد سیدی دارل شاندی زبان تک لفظ آیا انہیں اکیز زادتہ پتھانے زادتہ پتھانے طبیعت مڑی سخت لے زادتہ پتھانے لے طبیعت ہے حضی ہے اوچے خان مرنے حضی ہے اب دوستہ خان مرنے حضی ہے اب دوستہ خان مرنے خان بھی تو کپندرہ پتھل ہوئے حضورتہ کلام ہوئے ایسا مجھے خانوں سلام پتھل آنے سیدی دارل شاندی زبان تک جملے کی آئے اکیز زادتہ پتھانے مطلب کیے سے سیدہ اسم صفحاتی آلہ اکیز زادتہ پتھانے کبھی یہ در سخت ہے حضورتہ نیمہ دیر مراتہ باتری اور میرے یار کل ملاقات کر لے میں جنو کیڑی کوئے ہو جی کلپیاں کرنا مرید نہیں کروانا جاندہ سیدی دارل شاندے نیمہ دیر مراتہ باتری جو بھلیلی شریف تندر پہنچے نمازِ اسر کا بیلہ ہے اکیز زادتہ نیمہ دیر مراتہ باتری آپ پاہ موزو سانے آپ جماعت شامل ہو دے اکیز زیدی دارل شاہ آپ جرانے اس وقت موزو کرواستے جگہ پاسی چڑھا کبھائے اسے کبھے دے قریب گئے اور دیکھ بیٹن میں چپانی پر آئے اسے بیٹنوں پھڑتے اینٹ کر کے موزو کر لے دے ایک بچہ چڑھ ساتھ اٹھ سال دی وہ مردہ بچہیں اور یا کیا پاپا جی ماں کو کریا جے اے پانی دی جازت لے پانی دی جازت لے لو سیدی دارل شاہ مہدد سے اتنا بڑے مہدد سے سن اٹھ سال لوگ بچہ میں تھے بابا جی پانی مہ پڑے ہیں میرے پانی دی جازت لے لو میرے پانی دی جازت لے لو میرے پانی دی جازت لے لو بابا جی ران ہو گئے کہ میں احمد عزاد متعلق سوچ لے آسان وہی چونتے تارے بھی لہم ایک دی جزا مارے ہو میرے تکوے والے بچے چھوڑے ایفرے صاحبِ تکوے والے احمد عزادہ مقام کیوں اگر بیٹا اجازت دینا ہے کہ میں جماعت سے شامل ہو جائے تو بزرگ کرنا انہیں اگر تعلق باتا ہے شریعہ تو مسئلہ ہے نبالک جس تیزا مالک ہوئے کوئی اجازت دینا بھی چاہتے ہوئی اجازت ہے نہیں ملنی چاندی کوئی جنہی دیتا کوئی اجازت پہن تو بھی مجاز نہیں شریعہ تو مصطبہ ہے سید دار علی شاہ رحمد اللہ حیال کے پریشان ہوگئے پاکیا بیٹا میں سمجھنا ہاں بھوڑ کی ہونا چاہیتا ہے اے بابا جی میں اپنا حضور کرنا ہاں تو سبا تعلق بھی پانی کر دینا انہوں نے پانی کر کے بچے میں دیتا حضور کروایا جماعت ہو چکی ہے عالی حضرت اپنی مسجد رضا کے بیٹھو جناب سیدھیا اتر رہے اور سید دار علی شاہ رہا جناب آپ سیدھیا چڑھنے میں عالی حضرت امام احمد رضا سیدھیا اتر رہے جماعت ہو چکی ہے کہ عالی حضرت لو سید دار علی شاہ رہا کوئی تعرف نہیں نئیموں کی ملات آبادی میں حلے پر گفتگو نہیں کی تھی وہ جو جماعت عالی حضرت پر آکے واپس آلے سر نئیموں کی ملات آبادی اپنی بقیہ نماز مکمل فرمارے سر تجیدو سید دار علی شاہ سیدھیا چڑھنے سر عالی حضرت امام احمد رضا سید دار علی کے چہرے لوگے کے انگلے شاجی طبیعت کیسی ہے بولنے سے صحیح بولنے نہیں چاہتے تعرف نہیں تعرف نہیں چاندے نہیں انگلے شاجی طبیعت کیسی ہے آپ کے شاجی طبیعت کیسی ہے سید دار علی شاہ رحمت اللہ لے آپ فرمانگلے حضور میں ٹھیکا ابنہ تاڑھی طبیعت کیسی ہے جو ملے سنے احمد رضا دیتا رفیہ کرنا امچلا احمد کی رضا بن جائے وہ تے کلو چیز کوئی چھپ دی نہیں آلہ حضرت ہے تے کلو کیلو سید دار علی شاہ رحمت وہ چیکی پھلا تاڑھی طبیعت کیسی ہے فرمایا زابدہ بٹھانا زابدہ بٹھانا طبیعت سے نہیں سخت ہی ہے سید دار علی شاہ کے اندرلے وہ میں کہا جنہوں میں گل کیتی تھی وہ مینہ دور نہیں موڑی انطلال کر کی تھی وہ پکیا نماز میں پڑھتے لے انہاں مراقات بھی نہیں کی تھی اپنے ملچدوں غزیاں بھی نہیں تے پاچہ مراقات مکمل ہوئی اللہ علیہ کے اندرلے اگر زابدہ بٹھانا طبیعت سے نہیں سخت ہی ہے سید دار علی شاہ اثر پڑھ کے امام احمد رضا دے کول آئے اگر تبلا انہوں نے بیعتنے کر لیندے اگر تُساں سیدو نزدادہ بٹھانا طبیعت میں نہیں سخت ہی ہے اگر تبلا جاند دے جناب محمد غلاند بیٹھا پریری جو ہوئے تساڑے کو آدھا کل آنسان زیادہ دے دیکھ جدی دین دی افزادہ علیہ پیدا دیتا ہوئے اس محمد عالم کی اپیگا ترے تکبیر ترے صالح ترے حیدی ترے روزیا پہلے شاہ ہوئے ہوتے نہیں ساتھ انہوں نے خادر نئیم ہوتے ہیں مرادہ باتی کل دے لے سازی چلیئے آنگے لے تو جاں سے جاں ہی میں یہاں دنیا جاں ہوں ادھا اللہ حمد العزائے اور جدو جناب جرم علم دے امام عالم صلی اللہ حمد العزائے جاں پیلے مکانے لگے جاں کچھ ہیں امریکانی لیگے جاں کچھ ہیں آقسوڑی لیگے جاں کچھ ہیں تھا اللہ حمد عزائی ذات کے لیے مقانے لگے جاں کچھ ہیں دنیا کے اندر زاری طور کے علماء کے بیٹھ ہیں مثال کوئی نہیں تو محمد اے میں سے بیٹھا آپ کے بیٹھا آپ محمد ضرورت کے علماء آپ نے خیرس نے ذا prop روزہ۔ ان لوگاں پڑے ہماری ہے یہ جاں کہتا آپ کی حریفیتchu کتنی اوہ عنہ ہے۔ ایسا مقبول سلام ہویا کہ ہر مسجد دنیا تھی مسجد میں پڑیا جانتا ہے دنیا تھی مسجد میں پڑیا جانتا ہے امام احمد رضا مسیح انفرمائی مسیح انفرمائی مسیح انفرمائی برابر دنو اگر نے تھی میری مقصر برابر دنو کی کھو دیا جائے اگر کبنا حکم دے وہے بندے پر نسم کارتے برابر کبر کرنی چاہی کی حکم ہے یہ شریعت اظہر ہی طور پر ماہملا ہے یہ لیکن میری لگن کچھ اور ہے لیکن قبر دے مجھے میری سرکار اون کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بہت کے سلام کنا کمری والے اون اٹھ کے کنا کہ کعبے کے بدل تو جاؤ تم پہ کروڑوں درود میں تیبہ کی شم ستوہا تم پہ کروڑوں درود کہوں مستقل جانت احمد میں لاکھوں سلام شمائے بس میں ہدایت میں لاکھوں سلام میں جانا کمری والے سامنے ہون میں اٹھ کے اپنے مصطفادی تازیم بھی کنا اور درود و سلام کا گھردستہ بھی پیش کروڑے قرآن کا ترجمہ امام احمد رزادہ آج اگر کسے سنی بندر میں اپنے بیٹی دی شادی کرنی کے کیسے ترجمہ لینا چی ضرورت نہیں امام احمد رزادہ ترجمہ قنصر امام رہ کے ہو لوگ آگر نے جی ہم سیدھے سارے میں پڑھ رہنے ہیں میں کوئی اکل دیر شعور لینا نہیں ہے یہ عالم آباس سے کرنا لے وہ سارے دیر میں پڑھن اور وہ دا موازنہ کر کے درسل کہ ساٹھا ترجمہ کیلہ اللہ دے مطابق اللہ دی شاندہ مطابق جو اللہ کیلہ بولنا ہے تو یہ تکرے آلم میں مستقی دیئے اگر کوئی تقابلی جائزہ میں لیانا چاہوڑے دوسرے ترجمہ دے بیٹھے امام احمد رزادہ ترجمہ دے بیٹھے قرآن ہے تکرابی قنصر ایمان او تے اینڈ دے او تے برکیاں دلتے تقابلی جائزہ لے کے بیٹھے اگر میرے قیمتے نہیں اگر دادہ دے مطمئن ہوئے کہ جے ہو جیا اللہ کی ذات کے مطلق اور مصطفہ کے مطلق امام احمد رزادہ قرآن کا ترجمہ کیتا ہوئے بینا کی مثل اور کوئی نہیں تجھے آلم کی ترجمہ لیتے ہیں وہ بھی تقابلی جائزہ لے کے بیٹھے ہو اللہ کی حصہ کی قسم ہر اہل محبتی دلان دی ترکن کا نا احمد رزادہ اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت آلہ حضرت آلہ حضرت دالتی قلب میں عظمتِ مصرفان سیدی آلہ حضرت اللہ رب العالمین سنو ربی پاک نے اللہ رب العالمین کا رب دفیق عطا فرمائے باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین